ڈیلی پنجاب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل ایکن کو دبائیے ہماری نیو ویڈیو سے باقی خبر رہنے کے لیے اسلام علیکم ناظرین ڈیلی پنجاب کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پنجاب چینل ناظرین اکرام سوشل میڈیا کی دنیا پر آپ نے بہت سی سٹوریز دیکھی ناظرین اکرام ان سب سٹوریز میں سے ایک سٹوری ہے شہین فضل شہین گجرے والی لڑکی کا نام شہین فضل ہے لیکن سوشل میڈیا کی دنیا پر جب وہ ویرل ہوئی تھی تو شہین گجرے والی بن کر کیونکہ وہ گجرے بیچا کرتی تھی وہ گجرے کیوں بیچنے لگی شہین فضل کیا ہے شہین فضل کون ہے شہین فضل کرتی کیا تھی ناظرین اصل میں جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اکرام شہین فضل اصل میں سلام آباد کے ایک کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے ناظرین اکرام یہ فرس ڈیئر کی سٹوٹینٹ تھی تو پنجاب کالج میں پڑھتی تھی ادھر اسے ایک لڑکے سے محبت ہوگی جب اسے ایک لڑکے سے محبت ہوئی یہ اس کے ساتھ دو سال ریلیشن میں رہی ناظرین اکرام اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں میری اس کے ساتھ شہدی کروائی جائے ناظرین اکرام اس کا جو باپ تھا وہ بہت کروڑ پتی انسان تھا ان کی فیملی بہت نیک اور سلجی فیملی تھی ناظرین اکرام پھر کیا ہوا کچھ منتھوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد ناظرین لڑکے نے ان کے گھر میں جب رشتہ بیچا کہ مجھے شہین کا رشتہ دیا جائے میں اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں میں اس سے شادی کروانا چاہتا ہوں لیکن ناظرین اکرام اس شہین فضل کے باپ نے صاف صاف انکار کر دیا اسے رشتہ نہ دیا ناظرین اکرام اتنا کچھ ہونے کے بعد شہین فضل نے اب وہی لڑکے کے ساتھ گھر سے فرار ہوگی گھر سے باہر باگ نکلی اپنے باپ کی عزت کو داغ لگا دیا ناظرین اکرام لڑکے کے ساتھ دو سال یہ ریلیشن میں رہی ہے ناظرین وہ لڑکے نے اسے لہور میں رہتا تھا لبرٹی چوک میں یہ دونوں رہتے تھے ناظرین اکرام دو سالوں کے بعد جب شہین کے پاس کچھ نہ رہا تو اس لڑکے نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اسے چھوڑ کر لہور سے چلا گیا ناظرین اکرام جب شہین فضل کو پتا چراگ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے فیملی نے بھی اس کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا تھا کسی کو جانتی تک نہیں تھی ایک لڑکی کر بھی کیا سکتی ہے کسی کو اگر جانتی نہ ہوگی اس پر کسی کا سایا نہ ہوگا تو وہ کیا کر سکتی ہے ناظرین اکرام کرنے کیا لگی کہ نہ اس نے اپنا گجروں کا کام شروع کر دیا گجریں بیچنا شروع کر دیئے گجریں جب بیچتی تھی تو ناظرین اکرام میرے پیارے بھائی ماجد حسین حیدری اور ماجد علی ٹی وی اور واجد علی ٹی وی دونوں بھائیوں نے اس کا انٹرویو کیا اس کی سٹوری کی تو ناظرین اکرام وہ بہت ویرل ہوئی لوگوں نے انہیں مداد دینا شروع کر دی لوگوں نے اسے مداد دی اتنی اس کی ہلپ کی کہ ناظرین اکرام اس نے بہت لوٹا پاکستان کی عوام کو بہر کے ممالکوں کو جماعتوں کو اس نے بہت لوٹا ناظرین اکرام جب اس کا ماجد حسین حیدری کا ایک قزن تھا لہور میں اس نے کہا کہ ماجد حسین حیدری صاحب آپ تو بہت لوگوں کو جگہ دیتے ہیں رہنے کے لیے سہارا دیتے ہیں تو شہین فضل کے کیوں نہیں دے رہے ہیں آر دنوں کے بعد یہ ان کے گھر سے فرار ہوتی ہے اور لبرٹی چوک پر چلی جاتی ہے ماجد حسین حیدری کی والدہ نے ماجد حسین حیدری کو کال کی اور کہتی ہے کہ بیٹا شہین فضل گھر میں نہیں ہے کیا آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئی ہے تو ماجد حسین حیدری بھی پریشان ہو گئے تو ماجد حسین حیدری اور نصر شکین اور واجد علی ان سے انہیں دوننا شروع ہو گئے تو ناظرین یہ انہیں نہ ملی کچھ حرصوں کے بعد یاسر شمون بھائی ہمارے یوٹیوبرز ہمارے سینئر انہوں نے ان کی سٹوری کی ان کی اصلیت کو واضح کیا تو ناظرین کرام جب ماجد حسین حیدری کو اس کی اصلیتوں اس کی کرتوتوں کا پتہ چلا تو ناظرین وہ ماجد حسین حیدری اپنی پوری ٹیم لے کر اسے دوننے کے لیے گئے جب اسے دوننے کے لیے گئے تو یہ لبیٹی چوک میں انہیں نظر آئی جو ایک نہائیت گندی لڑکی بن چکی تھی جو کہ نشا کرتی تھی ڈریکس کو سیل کریا کرتی تھی ناظرین کرام اس کے علاوہ جسم فروشی کرتی تھی اور کرواتی تھی ساتھ ساتھ لڑکے اس کے ساتھ رات کو ایک بستر میں لیٹا کرتی تھی ناظرین کرام جب ان کو پتہ چلا اس کی اصلیت کا تو اس نے ایک سامنے ایک اس کے جہاں یہ رہتی تھی اس کے گھر کے سامنے ایک لڑکا رہتا تھا جے دوید ٹائرہ والا اسے جیدہ ٹائرہ والا کہتے تھے اس نے اس کے ساتھ مل کر ایک چکرہ کھولا ناظرین یہاں یہ غلط کر رہی ہیں جسم فروشی کرنا سٹارٹ ہوگی تو ناظرین جب ماجد حسین حیدرین اسے پکڑا تو یہ واش روں گئی اور ادھر سے بھاری کا علماری کا شیشہ توڑا اور شیشہ توڑتے ہی یہ یہاں سے فرار ہوگی تو ناظرین کرام ماجد حسین حیدری کو کہتی ہے کہ جوید میرا شہر ہے لیکن اس نے بہت لوٹا پاکستان کو ناظرین کرام میں یہی کہنا چاہتا ہوں جب بھی کسی کو فنڈ دیں یا کسی کی مدد کریں تو اس کا پیک گرونڈ ضرور چیک کر لیں ہمیں اس یوٹیوبرز کو بھی چاہیے جب تک اس کے پوری اصلیت نہ جانے اس کی کوئی بھی سٹوری نہ کریں اسے کے ساتھ دیں اجازت پاکستان جنباد اللہ حافظ